بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ بہت 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 مبارکوں کے پاکستان سوٹ سریقہ کے کلاس میں جو ہے وہ تیمیس رانسے چیتا اور یہ ہی نہیں یہ فہلیم تھی جس نے عرم کے سی اپم کو دھوئی چلا دی تھی اور آج پاکستان کون کو سوٹ سریقہ کو ناری کیا کرواتی ہے اور یہ کی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے فرح بہت 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 چلی جائے گی اور یہ سارت میں ہمارے سر کو جاتا ہے جس نے ہمارے ساتھ مل کی دعاوں میں وہ شاہر ہوئے حیرت بہت سارت کی دعا کی کیونکہ نائنٹی ٹو میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ پہلے دو میں پاکستان بات باتا اور پھر پاکستان مرکب لے کیایا اور اس کا سارا سارا سیرا جو ہے ان کا ہمارا جو کمتان ہے اس کے سن رہے ہیں یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی اب آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دوسری مسلسل فتح جو ہے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیمی فائنل تک پاکستان رسائی حاصل کرے گا انشاءاللہ اور اس کے بعد یہ فائنل بھی جنے گا اور یہی نہیں انڈیا کی اگر بات کی جائے تو ان کے بہت نامور آل راؤنڈر قپل دیو کو میں کبھی نہیں گلتا وہ اس کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ پاکستان کا آخری کلاڑی بھی اگر وکٹ کے اوپر موجود ہے تو مجھے وہ میاں دات نظر آتا ہے پاکستان کی ٹیم جو ہے یہ اتنی کمزور ہے نہیں جتنی نظر آئی جنباوے کے خلاف اور پھر جب نیدر لینڈ سے پاکستان نے اپنی فتوحات کا آغاز کیا تو پھر چلتے 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 ہی گئے اور یہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ اوفکی جس کی بیدار ہو جائے جوانوں میں تو پھر وہ تلاش کرتے ہیں اپنی منزل آسمان میں یہ اقبال نے کہا تھا اور کیا ہوں کہا تھا آج کی دن کے لیے آج کا دن نہائی تھی بڑا خوشی کا دن ہے اور ہم اپنی باعث کروڑ عوام کو مبارک بھاد پیش کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آخری گھند ہے جناب اور پاکستان 33 رن سے ساؤتھ افریقہ جیسی پہاڑ جیسی ٹیم کو جناب دھول چٹانے کے اوپر مجبور کر دیا اور پاکستان کی سیمی فائنل کی راہیں جو ہے ہموار ہو چکی ہیں تو ہمارے ساتھ دعاوں میں آپ لوگوں نے شامل رہنا ہے اور یہی وجہ ہوگی کہ ہم دعا کریں گے اور اللہ ہماری دعا کو قبول کتنا کرتا ہے اس کا اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا کہ فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا اور پاکستان جو ہے نیدر لینڈ کے بعد ساؤتھ افریقہ جیسی مضبوط چٹان جیسی ٹیم کو بھی جناب اس نے دھول چٹا دی اور یہ کافی نہیں ہے یہ سلسلہ ہم نے سیمی فائنل تک لے کے جانا ہے اور پھر فائنل بھی جیتنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے آپ سے اجازت نیک تمناؤں کے ساتھ اور اگلے میچ کی تیاری تک کے لیے ہم چاہیں گے آپ سے اجازت اللہ حافظ اور آج کے ہیرو شداب خان جو من آف دی میچ بھی رہے ہمارا زبردست کھلاری آر رونڈ پرفارمس تھانکیو شداب